موضوع کے انتخاب کے بعد میں نے جو آپ کو لسٹ بتائی تھی جو آپ کو بورڈ پہ بھی لکھوایا تھا اس میں دوسری چیز تھی ہماری جو آپ کے ماخذ ہیں نا ان کی آپ نے عارضی فیرست بنانی ہے کہ آپ اپنے ماخذ کی جو آپ نے کام کرنا ہے ان کی عارضی فیرست تیار کریں اچھا اب اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے محقق جس موضوع پر جس ٹاپک پر مقالہ لکھنا چاہتا ہے اس پر کتابوں رسالوں اور دیگر آرٹیکلز وغیرہ کی شکل میں اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کی ایک فیرست تیار کریں یہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے پائیدار ہے وہ لائبریریوں کے ذریعے آپ کتب بھی نہیں کرتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر کون کونسی کتابیں جو صحیح مستند ہے دوسرا کام آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ جو آن لائن لائبریریز ہیں ان پر سرچ کر سکتے ہیں جب سرچ کریں گے تو بہت ساری ایسی کتب ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی چاہے وہ تیسیز لکھے ہوئے ہوں چاہے وہ کتابیں ہوں چاہے وہ جرائد ہوں چاہے وہ آرٹیکلز ہوں کچھ بھی ہو آپ اس کی آپ نے اس کی کولیکشن کرنی ہے آپ نے اس کو جمع کرنی ہے اچھا اس کا بھی ایک سہل پریقہ یہ ہے کہ آپ یقیناً ایک بندہ کہتا ہے میں حدیث پہ کام کروں گا یا تفسیر پہ تو کچھ کتب اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں یا اگر پہلے سے ذہن میں موجود نہیں ہیں تو جس وقت وہ ایکسپرٹ سے جسکس کرتا ہے ساتھ ذر سے بات کرتا ہے تو وہ اس کو کچھ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں فلان کو دیکھیں فلان تو وہ جو ابتدائی کتب ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کی فیرست بنایا اور پھر جب آپ اس سے آگے بڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کی سرچ مزید آگے جائے گی آپ مزید کتب تلاش کریں گے ایک چیز میں نے یہ بھی آپ کے گوشت گزار کی تھی کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قربو جوار میں کہیں اس پر کام تو نہیں ہوا جو آپ کے دوست احباب ساتھی کلاس فیلوز سینئر ان سے سب سے پہلے رائے لیں بعض یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر جو مکالجات لکھے گئے ہیں یا لکھے جا رہے ہیں ان کی فیرست دی ہوئی ہوتی ہے کچھ اور بھی سورس ہیں جن کے ذریعے یہ چیز چیک کی جا سکتی ہیں تو اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی فیرست میں کون سی موضوع سے متعلق نئی کتب ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہیں آپ ان کو وہاں سے لیں گے اچھا یہ جو سٹیج ہوگی نا آپ کی آرزی فیرست کی یہاں آپ نے متعلق نہیں کرنا کتاب کا یہاں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے جسٹ بک کا نیم جو ہے وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آرٹیکل فلان کا آرٹیکل ہے یہ اس سیمینل آپ ایک صرف لسٹ بنائیں گے ٹیمپریری آپ کی جو ہے وہ کنٹینٹس کے لیے آپ کی کتب کی فیرست جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اچھا اس کو آپ نے زبانی نہیں کرنا بلکہ اس کو لکھنا ہے آپ نے کوئی اپنا اپنی ٹکنیک آپ اپنے لیے جو آپ کو آسان لگتی ہے کر لیں کارڈ بنا لیں چھوٹے چھوٹے کارڈ جس پہ کتاب کا نام مصنف کا نام پبلش کہاں سے ہوئی ہے سنی اشاعت کیا ہے یہ چیزیں جو ریفرنس میں ہم دیتے ہیں نا یہ اس پر ساتھ ساتھ لکھتے رہیں صرف کتاب کا نام نہیں لکھنا یہ ذہن میں رکھنا ہے کتاب اور مصنف کا نام مکمل کہاں سے پبلش ہوئی ہے ادارہ جو اشاعت والا ہے کونس ہے سالے اشاعت کیا ہے اگر اس کے کوئی ایڈیشن ہے تو ایڈیشن نمبر کیا ہے یہ ساری چیزیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک اور خاص بات ویسے آپ نے عارضی فیریس میں تو آپ نے جل نمبر نہیں لکھنا ہوتا مگر آپ اپنے لئے نوٹ کر لیں مثلا ایک کتاب کی پندرن جلدیں آپ کا جو تعلق ہے یا واسطہ ہے وہ صرف جل نمبر ساتھ سے تو آپ اپنے لئے نوٹ کر لیں کہ مجھے جو میٹیریل ملے گا وہ جل نمبر ساتھ سے ملے گا اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں دوبارہ آپ کو اس کتاب کی پوری پندرن جلدیں نہیں چیک کرنی پڑتی آپ جسٹ اس کی ساتھ نمبر جلد جو ہے وہ سے استفادہ کریں گے تو اس طرح سے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے جو عارضی فیریس آپ نے اپنے سینابسز میں شامل کرنی ہے اس میں جل نمبر وغیرہ نہیں ہوگا البتہ جو آپ نے اپنے لئے علاقہ رکھنی ہے جس میں اپنا ایک اشارہ لگانا ہے اس میں جل نمبر بھی ہوگا آن لائن ہو تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اگر لائبریری ہو تو ساتھ لائبریری کا کون سا ریک ہے اور کس لائبریری میں آپ گئے تھے لائبریری کا نام یہ چیزیں بھی ساتھ لکھنے سے سہولت ہوگی کہ اگر آپ نے دو سو کتابیں لکھی ہیں پچاس کتابیں لکھی ہیں یا سو لکھی ہیں تو اس میں آپ کو یاد رہے گا کہ یہ کتاب فلان لائبریری میں پڑی ہوئی ہیں اسی طرح اگر کوئی رسالہ ہے تو آپ نے اس کی بھی اسی طرح فیرست میں اس کا نام دینا ہے کہ رسالہ کون سا ہے سہمائی ہے یا ششمائی ہے سالانہ ہے کون سا ہے وہ بھی آپ آگے لکھیں اس کی جل نمبر کیا ہے اور وہ پہلا ہے دوسرا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال میں دو دفعہ پبلش ہوتے ہیں تو پھر والیم باننا ہے والیم ٹو ہے کون سا والیم ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے اچھا اگر اس رسالے میں خاص آپ کا کوئی آرٹیکل ہے تو پھر آپ اس کے صفحات بھی لکھیں گے مثال کہ دو سو دس سے دو سو پچیس تک یہ صفحات ہیں جن میں آپ سے متعلقہ جو ہے وہ آرٹیکل پڑھا ہوا ہو اچھا اچھا یہاں ایک جب آپ فیرش تیار کر رہے ہوں گے تو ایک خاص چیز کا خیار رکھنا ہے خاص چیز کا خیار کہ بھلے آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی بھلے آپ انگریزی جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ نے بنیادی ذرائے سے مواد جمع کرنا ہے تو جو فیرست آپ نے بنانی ہے وہ مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے یا کوئی اور تفسیر کی کتاب ہے ابن کسیر ہے یا تفسیر جلالین ہے کوئی بھی دور منصور ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو ترجمہ والی ہے اس کے فیرست میں یا اسے ریفرنس نہیں دینا آپ آپ کو اگر عربی نہیں بھی پڑھ نہیں آتی تو آپ کے پاس کم سے کم لیپ ٹاپ میں عربی بک ہونی چاہیے مکتبہ شاملہ کا استعمال آپ کو آنا چاہیے اس لیے کہ ریفرنس کے لیے آپ جب وہ اردو آپ نے پڑھی ہوگی تو وہی آیت نمبر جب آپ کھولیں گے وہی صورت آپ جب عربی ٹیکس میں کھولیں گے تو وہاں آپ کو اردو جب پڑھی ہوگی تو عربی عبارت کو آپ سر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گا کہ ہاں یہ وہی بات کی جا رہی ہے اور پھر آپ نے ریفرنس صرف بنیادی ذرائع کے دینے عربی ٹیکس ہوتے ہوئے آپ جب اردو سے دیں گے تو وہ کبھی بھی کہیں بھی ایکسپٹ نہیں ہوگا نہ ایون آرٹیکل میں اور نہ آپ کے تھیسز میں تو اس لیے جب بھی آپ نے تو آپ اتنو سے نہیں دے سکتے آپ یہ کہیں گے کہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس کو آرینج کریں یا تو لیبریری وزٹ کر لیں اس کا ایک طریقہ اور بھی میں آپ آسان بتاتا ہوں جو ترجمے والے ہیں وہ آپ نوٹ کرتے رہیں جو آپ کو میسر ہیں وہ نوٹ کرتے رہیں فائنل کے لیے آپ کے پاس تیس حوالے جمع ہو گئے تو آپ ایک دن لیبریری وزٹ کریں تو وہاں مثلا حمید اللہ لیبریری چلے جائیں یہاں بارکو میں بھی ہے لیبریری اور بھی کاف سری ہیں تو آپ جب لیبریری وزٹ کرتے ہیں تو وہاں یہ ان کے عربی کتب عربی جو ہے وہ لے کر کتابیں وہاں سے آپ ریفرنس دیکھ کر اس کا حوالہ آپ نے لکھنا ہے یہ آسان ہوتا ہے بجائے ایک ایک حوالے کے لیے آپ جائیں آپ سارے اکٹھے کر لیں اور جب جمع ہو جائیں تو آپ لیبریری وزٹ کریں اور جب یہ آپ کا ریسرچ کا ٹائم آئے گا تو میں آپ سب کو ایک لیٹر دوں گا الگ سے وہ لیٹر آپ حمید اللہ لیبریری میں دیں گے تو آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ آ جائے کریں اور پھر آپ ایک ہی بار ساری چیزیں کریں تو آپ کے لیے آنا جانا بھی آسان ہوگا یا اگر کام زیادہ ہے تو آپ دو دن رکھ لیں آؤ سٹیشن ہے تو ایک دن آپ اسلام آباد رکھیں ایک دن بھی جائیں اور پھر دوسرے دن بھی جائیں دو دن میں تین دن میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں یہ بھی سہولت ہے کہ بسا اوقات وہاں فوتو کاپی کی بھی سہولت ہوتی ہے نہیں تو موبائل پہ اچھے سے پکچر لینے اور اس کو آکھے پرنٹ نکال لیں اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے کہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے کتاب کی تو بہرحال یہ آپ کا accept نہیں ہوگا کسی بھی علت پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ریسرچ کا ایک میتھڈ ہے اس میتھڈ کو ایڈاؤٹ کرنا ضروری ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے عربی نہیں آتی مجھے انگریزی نہیں آتی بھئی آپ اردو سے آپ فائدہ اٹھائیں استفادہ کریں اردو سے آپ کام کریں کام چلالیں لیکن جو ریفرنس دینا ہے وہ عربی دینا اور آپ ایک بار اس کو ضرور دیکھیں اس طرح آپ کے اندر اعتماد بھی تھوڑا بہتر ہوگا آپ کا اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ عربی سے اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو این یقین بھی ہو جائے گا کہ ہاں یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا میں کہتی ہے کہ آپ صرف اور صرف آپ کے لیے جو بنیادی ذرائع ہیں وہی مفید ہیں نہ کہ آپ کے سانوی ذرائع اب بنیادی ذرائع میں کون کون سی چیزیں ہیں میں بالاختصار آپ کو بتا دیتا ایک کسی کا جو ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے نا تجربہ وہ بنیادی ذریعہ ہوتا ہے بھلے ہمارے یہاں اسلامی سٹیڈیز میں تجربات کا اتنا دخل نہیں ہے لیکن تحقیق میں یہ چیز بنیادی ہوگی کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرمنٹ ہے تو وہ تجربہ اس کا بنیادی ذریعے میں ذرائع میں شامل ہوگا پھر ذاتی تفتیش اور تلاش جو ہے یا آپ کسی سے بنایا ہے سوالنامہ بنایا ہے کہ اس میں اپنی تحقیق میں آٹھ دس سوال رکھیں یہ تو میں کہوں گا کہ انٹرویوز اور سوالنامی آپ کسی بھی ٹاپک پر کام کریں یہ آپ کا ضرور بنا ہونا چاہیے اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤ جب ایم فل کا میرا تیسیز تھا کام تو اتنا مشکل نہیں تھا لیکن اس میں جو مسننف کے تفردات تھے وہ بڑے خاص تھے کہ اگر میں از خود شہد کام کرتا تو میرے لئے مشکل ہو جاتا میں نے پشاور سے دیکھا کوئٹہ تک بہت سارے جو شیوخ ہیں عدیس پڑھانے والے جامعات میں شیخ اور ان سے میں نے وہ سوال ان کے سامنے رکھے ان کے انٹریویوز کیے کیونکہ بہت افردات بہت ساری بخاری کی کتب پر ان کا اعتراض تھا اختلاف تھا اور بہت سارے جو ہمارے شیوخ ہیں میں نے ان سے ٹیلی فون اقراب تھے کے ذریعے ٹائم لے کر ان سے تو وہ ڈسکس کیا یہ جو تین چار میں نہیں کی اس طرح کہ وہ سوال نامے انٹریوز تھے انہوں نے کام کو قدر آسان کر دیا مجھے پتا چلا کہ یہ اس طرح سے ہے تو آپ کا ٹیکنیکل ہو یا نہ ہو سوال نامہ ضرور بنائیں اپنے موضوع کا جو آپ نے انتحاب کی ہے اس کے مطابق انٹریوز کریں اہلی علم کا انٹریو کریں اچھا اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے سے آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے بیس تیس سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہو یا وہ اس فیلم میں ہو لیکن ان کی وجہت اپنی جگہ ان کا کمال اپنی جگہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بس دیکھ پڑھا اور آگے پڑھا دیا یا جو وہ ان کا تسلسل ہے اس کے ذریعے وہ پڑھاتے پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں بعض اوقات محقق کو یہ تھوڑی سی ہوتی ہے اس کی ایک ایک ایکسٹرا وہ ورجن ہوتا ہے کہ وہ تفتیج ضرور کرتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے وہ اکل یا نکل سے کہیں پر کنٹریڈکٹ تو نہیں کر رہی اگر کنٹریڈکٹ کر رہی ہے تو وجہ کیا ہے لوگ اس کو منوان تسلیم کر رہے ہیں تو کیا ہمارے لئے یہ ایسے ہی ہے یا میں اس کو گذرہ کھول ہوں وہ جب پھر اس پر کھلتا ہے یا اس پر موضوع کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اس پر کچھ نئے حقائق آشکار ہوتے ہیں تو اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب انٹریویوز کریں سوال نامیں کریں تو ان کی بات کو ہی آپ تسلیم کریں نہیں آپ دیکھیں بھئی یہ صرف پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بڑی ضروردست حقیق کوئی آپ کے سامنے رکھیں تو آپ ہر طرح سے آپ کے لئے مفید ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ موضوع ان کے انتخاب کے بعد آپ ایک question منائیں آٹھ دست سوال تیار کریں اپنے موضوع سے متعلق وہ کیسے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتا کہ کیسے ہونے چاہیے آپ کے سوال آپ کے انٹریو جو آپ نے کرنے ہے اور کیسے لوگوں سے کرنے پھر اسی طرح جو ریسرچ آرٹیکل ہوتے ہیں نا کہ کسی بھی جنرل میں جو ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں وہ بھی بنیادی ذریعہ ہوتے مثلا کتاب نہیں کا ریفرنس دیتے ہیں تو وہ آپ کا بنیادی سورس ہوگا اس پہ آپ کتاب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ لوگوں نے خطوط لکھے ہیں ڈائری یں لکھی ہیں وہ بھی آپ کے لیے بنیادی ذریعہ ہے پھر ایک بندہ ہمارے معاشرتی معاملات ہیں ہماری بہت ساری سوشل چیزیں ہیں اس میں پھر حکومت کا یا کمیٹی نے اگر کوئی اس پر فگر دیئے ہیں کسی مستند ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر اعداد و شمار دیئے ہیں تو وہ بھی بنیادی اس میں شامل ہوں گے آپ کے بنیادی ذرائع مختوتات جو ہیں وہ بھی بنیادی ذرائع میں آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ کے بنیادی ذرائع ہیں سٹیپ بی سٹیپ آپ نے آگے چلنے ایسا نہ ہو کہ ایک آرٹیکل بس وہ صرف سارے ایک دوسروں کے آرٹیکل سے دیا گیا ہو ایسا نہیں ہے کہیں حوالہ دینا تو آپ دیں لیکن آپ اس کا اصل سورس جو ہے وہ قرآن و سنت ہے یا باقی جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں گے اور انہی بنیادی ذرائع پر اعتماد ہونا چاہیے آپ کا اچھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی ٹوپک کو آپ اس پر سوال نامہ ضرور تیار کریں اس سوال نامہ کی چند خصوصیات میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوال نامہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ آپ کے پاس اس سے مواد کافی جمع ہو جائے گا اہل علم کی آراب کے سامنے آ جائیں گی آپ کو بہت ساری کتب کے بارے میں بتا دیں گے تو پہلے ہم سوال نامے کو دیکھیں گے تو سوال اس طرح کہو جس بندے سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ اپنا ذوق سمجھ لے اور اس پر وہ آپ کو جواب دے سوال کو ایسے طریقے سے بنائیں مثال کے طور پہ آپ کسی بندے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم پر جادو کیا گیا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کو اپنے مطالعہ کے مطابق اپنی تحقیق کے مطابق یا جس طرح سے انہوں نے قرآن و حدیث پڑھایا ہے وہ آپ کو پھر بتائیں گے مختلف لوگوں بندہ آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ تو خود کوئی نکتہ نظر لے کر آیا یہ تو خود کوئی ذہن رکھتا ہے اور نہ ہی اس طرح کا سوال بنائیں کہ جو کسی سیکٹر پر اعتراض کا ذریعہ بنتا ہو اختلاف کا خلاف کا ذریعہ بنتا ہو تو سوال ایسا بنائیں کہ جو بس جس سے سوال کر رہے ہیں اس کی دلچسپی ہو اس کے مطالعہ میں ہو اس کے حدود میں ہو وہ پھر آپ کو اس کے بارے میں جواب دیں اور بالکل کلیریٹی ہونی چاہیے آپ کے question میں تنہید سے بالکل جڑا ہوا نہ ہو آپ بابا کا لوگ سوال کرتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے پانچ منٹ کی تمید پانتے ہیں اور پھر آخر میں پانچ سیکنڈ کا question کرتے ہیں تو ایسی جس سے مجیب جس سے آپ جواب لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے فورا سمپل سا question کریں کہ جناب میں اپنے علم اضافے کے لیے آپ سے یہ بات آپ کی ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو اتفاق کریں نہیں چاہتے تو نہ کریں اچھا یہ میرا خیال ہے سیشن انڈ ہونے والا ہے اسی سیشن کو جو لنک میں نے بھیجا ہوئے آپ نے دوبارہ جوائن کرنا آواز آرہی ہے میری سب کو جی لبائک جی آرہی چالیس لوگ سو رہے ہیں سو رہے ہیں جی آرہی ہے سر آرہی ہے سر سر یہ دوسری کلاس کے نمی جو دوسری کون سی لینی آپ میں پتہ نہیں وہ آپ پوچھ محبوب صاحب سے ساڑھ نو ہوا ہے یا دس سکتے محبوب رمان صاحب نے ساڑھ نو کا فرمایا تھا سر نے ٹائم بتا دی ہے سر نو دی کے ویسے رف کنگر کلاس میں سو دی اچھا ایک جیس میں نے بتائی ہے کہ جس پر مجیب جو ہے وہ جواب دینے پر مائل بھی ہو اور اور وہ واضح ہو اور بالکل کسی سیکٹر کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ اختلاف نہ ہو جرنل کویشن کریں دوسرا دوسرا سوال ایسے پیار کریں جن کا ان شخصیات کے علاوہ کہیں سے جواب نہ ملتا ہو ہو سکتا ہے کہ کتاب آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور ذریعے سے آسانی سے سوال کر سکتے ہوں یا جواب اس کا عام ہو آپ خام خائد بندے کو ٹائم لے کے اس کو ڈسٹارپ کر دیں تو ایسے سوالات پوچھیں کہ جن کا جواب آپ کو کئی اور کسی دوسرے ذریعے سے نہ ملتا ہو اور پھر آپ ان کے پاس جائیں یا ان سے ٹائم لیں اور اسی ضروری ہے کہ آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی کو کچھ تحریر بیجیں کم سے کم اتنی ہو کہ وہ اگلا آسانی سے پڑ سکے اس کی دلچت کی اس میں ہو اچھا پھر ایک اور بڑی جو خاص ٹیکنیک اس میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں تو نفس عمر سے متعلق کوئی مطلوبہ جواب کی طرف اشارہ آپ کے question میں نہ ہو مطلب یہ کہ آپ جس طرح کا جواب چاہ رہے ہیں وہ کوئی اشارہ اس میں نہیں ہونا چاہیے نفس عمر میں کسی بھی طرح سے یا اس سے متعلق کوئی مطلوبہ ask question nothing else صرف سوال پوچھیں جواب وہ کیا دیتے ہیں وہ اس پہ آپ یا اعتماد کریں یا اس پہ focus کریں دوسرا یہ ہے کہ سوال میں repetition نہیں ہونی چاہیے کہ ایک نمبر پہ چھے نمبر پہ پھر اسی طرح کا question ہے یہ ترتیب کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا جائے جو دقیق قسم کے question ہیں یا پیچھیدہ مسائل ہیں وہ آخر میں پوچھے جائیں پہلے جو ہے وہ آسان سے آپ سوالات ان کے سامنے رکھیں کیونکہ اگر پہلے ہی آپ پریشان کن سوالات کی طرف یا دقیق سوالات کی طرف چلے جائیں گے تو طبیعت پر اچھا کوئی خوشگوار اثر نہیں پڑتا یہ بھی ایک پہلے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کو کوئی کسی سے کوئی تحریر لکھوانی ہوتی تھی یا کوئی جواب اس طرح کا مطلوب ہوتا تو اسے جوابی لفافہ یا ٹکٹ جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے میں نے آپ کو بتایا نا کسی طرح کبھی آپ کا موضوع ہے آپ سوال نامہ ضرور بنائیں جو آپ کے پاس جس سے مواد بھی جمع ہو جائے جس سے آپ کے پاس جو ہے وہ صحیح اپروچ آپ کی آپ کو مل جائے یہ کر سکتے اور آپ کا کام نہ صرف آسانی سے ہوگا بلکہ آپ کا کام جو ہے اس کو چار چان لگیں گے اور اس طرح جو عنوان لے کر بیٹھے رہتے ہیں وہ پھر مہینے بیٹھے رہتے ہیں موضوع کے انتخاب کے ساتھ یہ دوسرا عمل جو میں نے آپ کو بتا ہے ایک question آپ questionnaire بنا لیں اور دوسرا آپ interview کی list بنا لیں کم سے کم آپ اپنے صوبے میں تو گمیں نہ آپ اگر دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتے خواتین ہیں مسائل ہیں یا زیادہ دور نہیں جا سکتے یا میل ہیں زیادہ وسائل نہیں کہ وہ اتنے دور جائیں تو کم سے کم صوبے کے اندر تو آپ بڑے جو اہل علم ہیں ان سے ضرور استفادہ کریں interview کریں اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ سب سے پہلے کہ آپ time لے کر جائیں کہ میں جناب آپ سے ملنے آ رہا ہوں یہ چیزیں میں نے اس بارے میں بات کرنی ہے تو جب آپ کے لئے وقت ہو جب آسانی ہو تو میں آ جاتا ہوں اچھا ہمارے لئے بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کے جن کے لئے ہمیں بڑے مدارس میں بڑے علماء سے بھی جانا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یونیورسٹیز کے پروفیسر جو سینئر لوگ ہیں جن کا اس شعبے میں مطلب سیرت میں تفسیر میں حدیث میں ٹائم گزرا ہے اس طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ممکن آپ سوچ رہوں کہ ہم کن سے انٹرویو لیں گے تو آپ کے موضوع کے مطابق ہوگا کبھی عوامی انٹرویو بھی سامنے آ جاتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ کہ میرے ایک ریسرچ آرٹیکل کا موضوع ہے یہ سانے جڑا والا کے اسباب و تدارک مجموع تذیرات پاکستان کی روشنی میں اس کا حل تو اس کے لیے کیا ہے کہ جہاں یہ واقع ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے انٹرویو خیالات حالات واقعات اور ایک بندے سے نہیں زیادہ لوگوں سے وہاں کا تھانہ اس پہ کیا کہتا ہے وہاں کا جو عملہ ہے وہ کیا کہتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو اپنے موضوع سے متعلق بعض بسا اوقات عوامی سطح پہ بھی انٹرویوز کرنے پڑتے ہیں تو یہ تو ہے جس طرح گھر سے نہ نکل سکیں اور آپ کہیں یہ تو کام نہیں ہو رہا مجھ سے تو پہلے دیکھ لیں یہ ذوق ہے گھومنے پھرنے کا وسائل ہیں گھومنے پھرنے کے تو پھر معاشرتی جو مسائل ہیں ان پر آپ کام کر سکتے کسی خاص علاقے کے مسائل پر آپ لکھ سکتے تو انٹرویو یہ ہے کہ آپ انٹرویو کو ریکارڈ کریں ویڈیو ریکارڈ کریں آڈیو کریں اور تاکہ آپ کے لئے بات میں اس کا تجزیہ کرنا اس سے چیزیں نکالنا آسان اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ یہ اب آپ کی بسارت ہے بصیرت ہے یا آپ کی اپنا فہم ہے کیونکہ آپ محقق ہیں آپ نے تحقیق نکل کرنی ہے لیکن جو مجیب ہے جسے آپ جواب لے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ نارمل کنڈیشن میں ہو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دیتے ہوئے جذبات میں آ جائیں کوئی بات جو ہے کسی کے خلاف کہہ دے کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جو نامناسب ہو میں نے ضروری نہیں ہے لیکن یہ سوال نام یہ انٹریوز آپ کی اس عارضی فیرست کو مرتب کرنے میں آپ کے معاون ثابت ہوں گے تو اس لیے آپ نے ان کی باتوں کو اس طرح سے نہیں لینا کہ یہ جو فرما رہے ہیں اب یہی میری تحقیق ہے یہی میرا کام ہے تحقیق آپ کی اپنی ہوگی صرف آپ نے ان کو سننا ہے دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے اچھا اب یہ جو سوال ناموں کے بعد یا انٹریوز کے بعد یا آپ کے اپنی سرچ کے بعد جو کتابیں جو جرائد رسائل جو آپ کے سامنے آرٹیکلز آ جاتے ہیں اب اگلا کام یہ ہے کہ اب آپ اب آپ نے ان کا متعلق شروع کر دینا میں نے آپ کو اس لئے بتایا تھا کہ آپ اگر نوٹ کر کریں گے نا مثال کے طور پہ میں جل نمبر سات جو ہے جل نمبر تین جو ہے دور منصور کی اٹھانی ہے اور اس کے صفحہ نمبر دو سو تیس پہ یہ میرا مسئلہ یا میرے سے متعلق مواد ہے اور جب آپ نے لکھا ہوگا تو فورا آپ اسی پہ جائیں گے وہیں سے آپ متعلق کریں گے اپنی چیزیں دیکھیں گے اور آپ کا معاملہ آسان ہوں اور اگر آپ نے جرنل لکھا ہے تو اب پھر آپ کو دوبارہ محنت کرنی پڑے گی ساری کے لیے اچھا تو وہی ذہن ہوتا ہے جس کا حفظہ کبھی ہو دماغ تیز ہو اور غور اور فکر والا بندہ ہو زیادہ تو متعلق اسی کو فائدہ دیتا ہے لیکن اگر ہر بندہ اس خوبی کا مالک نہیں ہے تو پھر متعلق تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کتاب کا متعلق کرنا جو نئی ہمارے مطبوعات ہیں یہ قدر آسان ہے اشاریہ بھی مل جاتا ہے فیرست ہمیں مل جاتی ہے اور ہم ان کے ذریعے ہم متعلق کر سکتے ہیں ہم فیرست دیکھتے ہیں اور دیکھتے 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 اپنے متعلق کا ٹاپک کو ہم دیکھ کر پھر اس صفحے پہ آسانی سے چلے جاتی ایک تو طریقہ کار یہ جو پرانے مختوتات ہیں جو کتابیں آج سے چاریس سال پہلے چھپی ہیں ان میں بسا اوقات فیرست نہیں ملتی اس میں پھر ہمیں خود ہی اپنا موضوع اپنا ٹاپک اپنی اپنے متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ تلاش کرنی پڑتی ہیں اچھا اس کے لئے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ زبان سے متعلقہ نہیں کرنا پڑھنا نہیں ہے ورنہ ایک کتاب پر آپ کا دن لگ جائے گا آپ پریکٹس کریں اپنی نظر کو تیز کریں اور جو اوپر سے نیچے آپ نے صفح پڑھنا ہے اس میں گردن نہیں ہیلانی بلکہ اپنی نظر ہیلانی ہے نظر کو موف کرنا آواز نہ آئے زبان کو حرکت نہ دیں اور آپ آنکھوں سے وہ صورت کے ساتھ وہ اس کو پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں اس سے آپ کی جو متعلقہ سپیڈ کنیکشن ایسا ہو کہ آنکھ دیکھتی جائے اور دماغ اور دل اس کو تسلیم کرتا جائے کہ یہ آپ نے پڑھا ہے اب یہ ہے کہ اس طرح سے یہ پریکٹس آپ جب تیز ہو جائے گی تو پھر آپ ایک دن میں کئی کتابیں کنسلٹ کر سکیں گے ان کو دیکھ سکیں گے اور ان سے آپ کے لیے چیز نکالنا آسان ہوگی اور واقعہ طرح ایسا ہے کہ اگر بعض لوگوں کو اپنے گھر میں لائیوریری میسر ہوتی ہے بہت ساری کتب انہوں نے رکھی ہوتی ہیں تو جب انہوں نے کسی ایک ٹاپک پر کوئی چیز نکال نہیں ہوتی ہے تو وہ دس نیچے آنے پڑے گی اچھا اس میں شروع میں تھوڑی سی دکت ہوگی لیکن جون جو آپ کی پریکٹس بڑے گی آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا دیکھیں جب آپ محاقق بن جاتے نا تو پھر آپ سے دنوں میں تقاضی کیا جاتا ہے یہ آپ کو دو چار دنوں میں آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے اور وہ آرٹیکل آپ نے تیچر کو سائیمنٹ نہیں دینی ہوتی وہ آرٹیکل آپ کا پبلش ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک دو دن میں کام آپ تب بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جب آپ کی پختہ ہو جائیں بعض اوقات ہوتا ہے کوئی واقعہ کوئی سٹوری ہوتی ہے تو آپ کو پورا کے ہیں تو پھر آپ نے اس کو بعض ایک دو لینے سکپ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور پھر جو مطلوبہ چیز ہے اس تک آپ پہنچ جائیں گے بس اس میں جو چیز آپ کے موضوع سے متعلق ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں اور جو ریلیونٹ نہیں ہے ریلیونٹ ہے اس کو آپ بس سرسری دیکھ لیں اچھا جس کتاب کا ریویو کرنا ہوتا ہے نا یہاں چونکہ آپ آج کل سارے ریویو کر رہے ہیں کتاب تو اس کا بھی مطالعہ صورت کے ساتھ تیزی سے کرنا چاہئے اور اس پہ بھی آپ اس کے اوراک پلٹتے پلٹتے رہے تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ جی تین سو صفحے کی کتاب ہے میں کدھر کیسے پڑھوں اور چونکہ ان کتابوں کا ترجمہ بھی جو وہ ہے وہ بھی بعض وقت الفاظ مشکل ہیں سمجھ نہیں آتے عام لوگوں کو تو ان کے لئے پھر یہ کوئی سٹوری تو ہے دے دیتا ہوں اور یہ چیز نوٹ کر لیتا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کو پھر غور سے پڑھیں باقی صورت کے ساتھ اس کو آپ پر متعلق کریں اس کو دیکھیں پھر آپ یہ ایک ریویو کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اب جو آپ نے کام کرنا ہے اب آپ نوٹ تیار کرنے اب آپ نے متعلق سے چیزیں لکھنا شروع کر دیں وہ یہ عارضی قسم کے نوٹ سونگ جو آپ کے پیج برتے جائیں گے آج جدید طریقے میں باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پکچر لے لیتے ہیں اگر زیادہ کتابیں ہیں اور زیادہ مواد ایک جگہ سے مر رہے تو ہم پکچر لے لیتے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں اگر مختلف کتابوں سے لینی ہو تو پھر نوٹ تیار کرنے ہوتے اب جو کام ہے متعلق کے ساتھ آپ کا اس سے پہلے عارضی فیرست میں آپ صرف کتابیں نوٹ کر رہے تھے آپ نے پچاس ساٹھ سو دو سو جتنی بھی کتابیں آپ نے نوٹ کی آپ نے انٹرویوز کی لوگوں سے پوچھا مائرین سے پوچھا اس موضوع کے جو ایکسپرٹ نے سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں جہاں دیکھا تو وہ آرٹیکل وہ کتب وہ چیزیں آپ نے ان کی کی فیرست بنا رہی جب آپ شروع کر دیں جو چیز آپ کے متعلقہ ہوگی آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں گے نوٹ تیار ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ جس وقت آپ کے نوٹ تیار ہوں گے نوٹ میں پھر آپ اس میں سے انوانات نکالیں گے کہ یہ چپٹر بن جائے گا یہ سب چپٹر بن جائے گا اس طرح سے پھر آپ کے لئے وہ تیار کرنا آسان ہو جائے گا عارضی خواہ کا کیونکہ یہ مطالعہ آپ کا دو طرح سے جاری رہے گا ایک آپ کا مطالعہ ہوگا کہ آپ نے سینابسس بنانا ہے اور اس میں آپ کا مطالعہ قدر ست ہی ہوگا وہ زیادہ دیپٹ میں آپ نہیں جائیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کو مطالعہ سے ہی پتا چلے گا کہ یہ فصل بن سکتی ہے یا باب بن سکتا ہے آپ جب دیکھیں گے کہ یہ کافی وسیع ہے اس کو آپ باب کا درجہ دے دیں اور جس میں آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ بوسط نہیں ہے اس سے باب کی بجائے آپ فصل کا درجہ دیں اور فصل کے بھی کابل نہیں ہے اس کے تین چار پیجز ہی ہیں صرف تو آپ اس کو مبز کا درجہ دیں تو اس طرح سے یہ آپ کی جو عارضی خاک ہے اس سے پہلے کے نوٹس ہیں سرخیاں ہیں آپ نے انوانات لینے ہیں کہ میرے اس سینافسز میں کون کون سے ٹاپک ہوں گے آپ کا ایک تو مین ٹاپک ہو گیا جو آپ کا تیسیز ہے آگے جو چپٹر کا انوان ہوگا دوسرے چپٹر کا انوان ہوگا تیسے چپٹر کا انوان ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح آپ ایک اچھے مقالہ کی تیاری کے لیے آپ سب سے پہلے اس کا فریم ورک تیار کر لیں اچھا اچھا یہی جو آپ کے نوٹس ہے نا یہی نوٹس آپ کے بعد میں بھی کام آتے ہیں یعنی آپ نے اگر زیادہ چیزیں نوٹ کر لی ہیں تفسیر نوٹ کر لیا تو ان میں سے آپ انوان لے لیں اور باقی میٹریل چھوڑ دیں جس وقت آپ کا خطہ منظور ہو گیا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی آپ وہی جو نوٹس تیار کیے ہوئے انہی کو اب آپ نیٹ کرنا شروع کر دیں آپ ان کو دوبارہ سے مرتب کر کے ان کو کمپوز کرنا ٹائپ کرنا شروع کر لیکن یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ترتیب ابھی سے اپنی عادت بنا دیں وگرنا ایسا ایسا گن پڑ جاتا ہے کہ آپ دو دو مہینے تو آپ کو لگتے ہیں وہ سٹنگ ہیں پہلے سے ہی اگر آپ خوبصورت کام کریں گے ترتیب سے کام کریں گے آپ کا وقت کم ضائع ہوگا تو اس لیے جو آپ نے نوٹ تیار کرنے ہیں وہ ایسے کریں کہ آپ ان سے بعد میں دو مہینے بعد جب آپ کا سنافس منظور ہو جاتا ہے تو آپ اس سے کام کرنے اس سے فیدہ اٹھانے کے قابل ہوں اچھا جاتا ہے یہ بھی ایک اچھی چیز سمجھے جاتی ہے اسی طرح کہ کوئی علاقہ ہے تو اس کا وہ نام کیوں پڑا ہے بدر ہے تو بدر کیا ہے وہ کیوں اس کا نام بدر رکھا گیا تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ اپنے مکالاجات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سپروائزر آپ کا نہ بتائے لیکن آپ ریسائج میتھڈالوجی میں تو یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کوئیسنئر ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بتائے وہ کہیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس سے ہٹ کے اپنے لئے لگ کر لیں کہ آپ کا میٹریرل جمع کرنے کے لئے کوئیسنئر انٹرویوز اور یہ چیزیں چارٹ نچس وغیرہ یہ آپ کے معامن ہوں گے آپ کو فائدہ دیں گے تو اس لئے یہ مت سمجھیں کہ جی تیچر نے نہیں بتایا تو سپروائزر نے نہیں بتایا تو ہم نہ کریں میں اب وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو بعد میں سہولت دیں گی لکھتے وقت اچھا وہ خاکہ وہ میٹریل وہ نوٹس جو آپ نے تیار کر لیے وہ چیزیں جو آپ نے جمع کر لیے مطالبی آپ نے کر لیا لائبریلیوں کا وزٹ بھی کر لیا انٹریوز بھی آپ نے جمع کر لیے اور سوال ناموں کے جواب بھی آپ کے سامنے اب تو سارا کچھ آپ کے پاس آگئے اب وابندی بھی ہے کس طرح سے آپ نے کام کرنا پہلے کیا شامل کرنا بعد میں کیا کرنا کون سا تفصیل سے لینا ہے کون سا اختصار سے لینا ہے اب یقینی طور پہ اب آپ لکھنا شروع کر دیں گے مطابق اس کے جو آپ نے اب سٹیکٹ تیار کیا جو آپ نے خاکہ تیار کیا اس کے مطابق جو مواد آپ کے پاس جمع ہیں اب آپ لکھنا شروع کریں گے اچھا یہ میں اگلا سیشن جب جوائن کرتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں میرا اسلام علیکم حوالیکم اسلام یہ جو عربی کا آپ نے بتلایا ہے کہ ہمارے جو اس میں ہے مطالعہ میں رہے یا عربی کا زیادہ اور رجان ہے اس کے لیے کون سی صدی مطلب صحبہ اکرام کے دوست سے لے کر یہ تین سو سال یا کتنا سا جو عربی مطالعہ رہے اس کم طرح کیا نہیں میں نے عربی مطالعہ نہیں کہا یہ عربی جو تفسیر ہے میں بتاتا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پر بخاری شریف کا آپ نے حوالہ دینا تو آپ کے پاس بخاری شریف کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے تو آپ ترجمہ والی بک کا حوالہ نہیں دیں گے بے شک پڑھیں مثلا ایک بخاری کا حوالہ آگیا ایک سنن ابود آہد کا آگیا ایک ابن ماجہ کا آگیا ایک جو ہے وہ آپ کے پاس تفسیر کی کتاب کا کسی کا جو ہے دور منصور کا آگیا جلال لین کا گیا یا کسی اور فق کی کتاب کا آگیا تو آپ ترجمہوں سے آپ نے نوٹ کر لیا میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ نے کتاب میں حوالہ دینا اپنے مقالہ میں تو اس کے لیے آپ لیبریری چلے جائیں ان کے اصل سورست کو دیکھیں گے کہ ان کی جو عربی میں بخاری شیف پڑی ہوگی بیروت کی ہوگی یا دار السلام کی ہوگی جن کی بھی ہوگی اس کو آپ کنسلٹ کریں گے وہاں وہ چیز تلاش کریں گے اور اس کا حوالہ آپ دیں گے باقی کیونکہ ویسے عربی کا مطالعہ تو وہی کر سکتا ہے جس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے جس نے عربی پڑی نہیں ہے وہ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ عربی پڑے لیکن ریفرنس کبھی بھی آپ کا accept نہیں ہوگا اتنا تو بندہ کری دیتا ہے کہ ترجمہ اس کے سامنے ہو اور عربی عبارت وہاں سے وہ آیت نکال لے وہ حدیث نکال لے اس کا حوالہ دیکھ کر صفحہ نمبر کیا ہے ناشر کون ہے باقی مسننف تو ہر وہی ہوگا تو اس طرح سے یہ میں نے بتایا کہ آپ نے کبھی بھی یہ آپ کا سیکنڈری سورس ہے سانوی سورس ہے ترجمہ جو ہے تو پرائمری کے ہوتے ہوئے سانوی accept نہیں ہوتا بندہ ترجمہ والی بخاری کا حوالہ دے گا وہ ریجیکٹ ہو جائے صحیح صحیح جی آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ جیز یاد رکھیں کہ جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو اناڑی صرف کیوں کرتے ہیں آپ ایکسپیکٹ آدمی سے جب کریں گے تو آپ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو حوالہ نہ دے مثلا مثلا جیسے میں مثال دے رہا تھا آگے کہ حدیث پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے بخاری شریف پہ تو ایک آدمی جو تیس سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہے کیا خیال ہے وہ آپ مل مل کرتے ہمارا مل ہمارا تعلق ماہرین سے ہوگا جو شعبے کے ماہرین ہیں فقہہ ہیں محدشین ہیں مفسرین ہیں دیگر محققین ہیں ڈاکٹرز ہیں شعبے سے ریلیونٹ جو جو ماہرین ہیں آپ ان سے رابطہ کریں گے پھر آپ خالی نہیں واپس آئیں گے یا آپ کے سوالہ ہاں یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ آپ نے یہ نہیں سمجھ نہ کہ وہ جو بتائیں گے وہ ہی آپ نے نوٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے نوٹ کریں بھی لیکن ان سے آپ کی بہت ساری جہاد جو ہیں وہ آپ کے لئے واضح ہوں گی اور آپ کے لئے ان ڈائریکشن پر سفر کرنا نکلنا آسان ہوگا ساری یہ تفسیر کا مطلب روح المعانی تفسیر اور تفسیر کرتبی یہ عربی میں ہیں تو یہ ٹھیک رہتی ہیں دور منصور جلال جو پرانی ہیں وہ مفید ہوں گی آپ کے لئے وہی مفید ہوگی کہ جس میں سے آپ کو مواد ملے گا اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے صیرت لینی ہے قرآن سے تو اس کے لئے وہ احکام القرآن سے آپ جب حوالے دیں گے تو یہ تو زیادہ احکام کے بارے میں تفسیر ہے تو آپ کو وہ چاہیے جنہوں نے زیادہ واقعات اور روایات اور ان چیزوں کو جمع کی ہے تو اس لئے یہ آپ کے موضوع کے مطابق ہوگا کہ اگر آپ نے احکام لکھنے ہے تو پھر احکام القرآن جو ہوں گی یا جت سے مفسرین زیادہ اپنا جیسا اس لوب آپ کا ہوگا اسی سے متعلق آپ پھر کتب آپ تلاش کریں گے جی شکریہ اچھا اب یہ نوٹس جو ہیں اب آگیا کہ ان کو ٹائپ کرنے کا ٹائم مقالہ لکھنے کا ٹائم اب اس میں جو ہے وہ جو آپ نے مواد تلاش کیا ہو ہے اس کو ترتیب دے کر آپ بڑی محنت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے میں نے آپ کو جو چیزیں ابتدان بتائی تھی ان چیزوں کا آپ نے ساتھ 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 خیار رکھنا ہے کہیں بھی کسی فرقے کی ترجمانی نہیں کرنی کہیں بھی کسی جو ہے وہ طرف اپنی ذاتی دلچسپی سے کام نہیں لینا جو بات حق ہے کسی کے کوٹ میں جاتی ہے تو جانے دیں وہ اس سے ممانعت نہیں ہے کہ اس بات کے لکھنے یا اس بات کے لیکن توجہ کے ساتھ انٹینشنلی کسی رائے کو سپورٹ کرنا اور اس کو زیادہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے اس لیے چونکہ آپ علمی کام کر رہے ہیں تحقیقی کام کر رہے ہیں اس لیے آپ کی تحریر بھی علمی ہونی چاہئے اور اس میں ایسی عالمانہ وقار اور اظہار ہو کہ پتا چلے باقیتا علمی کام ہے یہ بھی میں نے آپ کو منع کیا تھا شروع میں بتایا تھا کہ تحریر عدبی نہیں ہونی چاہئے تحریر بلکل سلیس رب کے ساتھ جملوں آسان جملوں کے ساتھ ہو لمبے لمبے چار چار پانچ پانچ لینوں کے جملے نہ ہو آپ اختصار سے کام لیں آسان سے آسان انداز میں لکھیں کیونکہ جو زیادہ عدبی تحریر ہوتی ہے دقیق الفاظ کا استعمال وہ تحقیق میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دقیق لفظ خود اپنے معنی کی وضاحت کا متاج ہوتا ہے کہ کاری پڑے گا اس کا بھی معنی تو کیا آپ اس کے لئے پھر دکشنری استعمال کریں کیا اس کے لئے پھر آپ کو ریفرنج دیں گے کہ اس کا کیا معنی تحقیق تو یہ ہے کہ آپ چیز کو کھول کر بیان کرتے ہیں آسان اور سلیس کر کے چیز جائے کہ آپ دقیق جملے لکھنا شروع کر دیں تو پھر وہ تو اس لوب آپ کا مقبول نہیں ہوگا بڑا شگفتہ ہو بڑا سلیس ہو بڑا آسان ہو ایسا ہو کہ جو بڑے آسانی سے سمجھا جا رہا ہو پھر جملوں کے اندر گرامیٹی کے لیے غلطیاں نہیں ہونی چاہیے ان کا یہ رب بھی صحیح ہونا چاہیے بسا وقت اردو سے ہماری بولنے میں تو چلے ہوتی ہے لکھنے میں اتنی نہیں رہی ہوتی جس کی وجہ سے پھر ہمیں خیال نہیں رہتا تو تحریر کو اس حوالے سے لکھیں بھی ساتھ ساتھ اس کی کریکشن بھی کرتے رہیں کہ کہیں کوئی مسٹیک اپنی تحریر پر خود نظر ثانی پہلے کریں تو آپ کے لیے جو ہے وہ سہودت رہے گی کہ ساتھ ساتھ جو پیرا لکھا ہے یا جو آپ نے دو چار پیج لکھے ہیں وہ آپ چیک کریں پھر جو قریب آپ کے احباب پڑے لکھی ہیں جو آپ کے دسترس میں ان سے فائدہ اٹھائیں ساتھ ساتھ خاند ہے تو اپنی بیوی سے لے سکتا ہے اگر پڑی لکھی ہے کہ یہ میں لکھا ہے آپ اس کو پڑھو اور بیوی ہے تو خاند سے لے سکتی ہے اگر پڑھا لکھا ہے بڑھا بچے ہیں اس کابل پڑھ سکتے ہیں ان سے بہن بھائی ہیں تو سب سے پہلے قریب کے جو لوگ آپ کی دسترس میں ان سے ساتھ ساتھ اپنی عبارت کو ٹھیک کراتے رہیں کیونکہ لکھتے وقت باز وقت خیال نہیں رہتا اور اس چیز کا تو بالکل بھی خیال نہیں رہتا کہ جملے اور چیزیں جو ہیں ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ لکھ رہے ہوتے ہیں دوبارہ بار بار نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز بار بار تو تقرار بھی ممنوع ہے غیر ضروری تقرار درست نہیں ہے تو اس لیے آپ ان چیزوں کا خاص خیار رکھیں پھر یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کا بھی خیار رکھنا ہے کہ ایک باب آپ نے اگر بل فرز پچاس صفوں پہ آپ کا محیط ہے اس کے اندر فصل ملا کے پچاس صفوں پہ باب بن گئے یہ نہ ہو کہ اگلا باب آپ کا بارہ صفوں پہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اتنا فرق ہے حقیق نہیں کی آپ نے مطالعہ نہیں کی اور آپ نے چیزیں نوٹ نہیں کی تو لہٰذا ان چیزوں کا ساتھ ساتھ خیار رکھنا ہے کوئی irrelevant چیز آپ کے تحریر میں نہیں آنی چاہیے اگر آپ نے برفت نوٹس تیار کرتے وقت کوئی چیز لکھ لی ہے جلدی میں بعد میں دیکھا کہ یہ غیر ضروری ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے نوٹس میں لکھی ہے تو آپ لکھنی لکھنی ہے irrelevant ہے تو آپ اس کو نکال دیں صرف جو چیز آپ کے عنوان کے تحت آپ کے موضوع کے تحت آ رہی ہے صرف اسی کو لے کر ہیں اس سے relevant اور چیزیں کیا ہوتی ہیں مثلا اس کی وضاحت relevant ہوتی ہے لفظ ہے تو اس کو literally کھولنا اس کو اسطلعی معنوں کے اعتبار سے کھولنا پھر اس کو کس قرآن نے حدیث نے کن معنوں میں استعمال کی ہے اس کو کھولنا اس کو آسان کرنا اس پہ وضاحت دینا یہ چیزیں relevant ہیں relevant اب اس سے متعلقہ دوسری باتوں میں آپ نکل جائیں تو وہ چیز درست نہیں ہے کوئی بھی مبہم چیز آتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ کھولتے جائیں کوئی ایسی شخصیت آتی ہے تو اس کو نیچے آپ جو ہے وہ حاشیے میں بتاتے جائیں مثلا کہ یہ صحابی رسول ہیں یہ شخصیت یہ فلاں ہیں ان کا عرصہ فلاں ہیں اور ان کی خوبیاں یہ ہیں تو یہ چیزیں اس طرح کوئی علاقہ آجاتا ہے اس کو نیچے کھولتے جائیں کہ یہ علاقہ فلاں ملک میں ہے اور اس کی پہلی یغرافی ایسی یہ تھی اب یہ ہے تو اس طرح سے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے کام کو چاند کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو جب جیسے عبارت آپ لکھ رہے ہیں اس کو نیٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں یہ پوائنٹ ساپ نوٹ کر لیں تاکہ ساتھ ساتھ ساتھی آپ اس کو نیچے آشیے میں آپ ان کو کھولتے جائیں اوپر نام آیا کسی کا ایک عرب دے دی کوئی کتاب ایسی آئی ہے جس کے کوئی وضاعت کرنی آپ سمجھتے ہیں تو اس کی وضاعت کر دیں اچھا اسی طرح واقعات اسے کہانیاں یہ چیزیں آپ نے شامل نہیں کرنی ہاں اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے تو وہ آپ ضرور شامل کریں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ رنگین بیانی زیادہ لفاظی جو خطابت میں ہم کرتے ہیں یہاں نہیں کرنی جذباتی طریقہ نہیں اختیار کرنا اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ ناشخانہ انداز استعمال لوگوں کو نصیحت کرنی وہ بھی آپ نے نہیں کرنی بس آپ نے تحقیق پیش کرنی ہے کہ یہ چیز کی حقیقت ہے اصل یہ ہے اچھا جی چھیک ہے اس پہ مزید آگے وضاعت ہوتی رہے گی پچھلا کام بھی ساتھیوں سے شیئر کریں کوئی کوئی خاص کر جو چیزیں آپ ابھی اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں جن ٹاپکس پر آپ کام کر رہے ہیں ان کی کوئی آپ کو سمجھ نہ آرہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں